اسلام علیکم فرنس اسلام علیکم ویڈیوز شیئرنگ پروفیشنل نالج میرا اور مجھ سے جڑے بہت سارے پروفیشنلز کا کیونکہ میں ہوں سرٹیفائید ہیومن ریسورس پروفیشنل سرٹیفائید کریئے کاؤنسلر اور لائف کوچ جیسا کہ ہم نے سیگمنٹ کریئر ٹاک سٹارٹ کیا ہے جس کا اپیسوڈ ون میں ہم نے بات کی تھی کریئر کے حوالے سے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے اور کریئر کا انتخاب کیسے کیا جائے آج اس کے سیگمنٹ کا ہم سیکنڈ اپیسوڈ ریکارڈ کریں گے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف کریئر اور بہت ساری کریئر کے بارے ہم بات کریں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم نے فرسٹ اپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا وہ ہے گیسٹ ہمارے پروفیسر عبد المتین صاحب ہم ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو سر ایک بار پھر میں آپ کا پروفیسر عبد المتین صاحب سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہے سلور ٹرینر ہے کریئر کاؤنسلر ہے موٹیویشنل سپیکر ہے سی او آف ویزم ٹیکنالوجیز ہیں سر ایٹس آنر فرس کہ آپ ہمارے سیکنڈ اپیسوڈ میں آج ہیں اور جس میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک آج ہمارے پاس جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے what is the importance of کریئر کاؤنسلنگ کریئر کاؤنسلنگ کے ہم نے بات کی کریئر کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے اور کریئر کاؤنسلنگ کا انتخاب ہم جب کریئر کے انتخاب کرتے ہیں تو کس وقت کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے ہم اس طرف تب جائیں گے جب ہمیں اس کی importance کا اندازہ ہوگا تو importance of کریئر کاؤنسلنگ اس کے بارے میں especially وہ students جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یا وہ professionals جو کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے proper کریئر کاؤنسلنگ اپنی نہیں کروائی تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں they are happy or not بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کام تو کر رہے ہیں لیکن they are not happy بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی promotion نہیں ہو رہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو jobless ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور 6 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ چھٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال سے اس جگہ پہ والدین کا اور سٹورنٹس کا کے لیے یہ زیادہ important ہے کہ importance of career کے ہماری اس episode کو ضرور آپ نے بڑا بڑا اچھا introduction دیئے thank you very much یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بتانی جائے تھی کہ i'm a certified hypnotherapist as well hypnotherapie کا میں نے process کی ذکر کیا اگر کہ میں کوئی بہت بڑا تانامہ نہیں بتا رہا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک ایک carry consulant کس کا جاننا اس میں ضروری ہے کہ یہ جو نوجمان نسل میں جو bad habits کسی بھی عمر کے بندے میں جو bad habits پائی جاتی ہیں وہ دور کر رہے میں ان کی مدد دیتا ہے بہت سارے نوجمان اپنی جو کسی بری عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں خدا نخاضر سگریٹ نوشی میں یا آج کل گھٹکا چل رہا ہے یا اور زیادہ استعمال کرنا بھی ایک addiction ہے ان کو دور کرنے میں ایک happiness therapist مدد دیتا ہے گوہ اب آپ اصل سوال تکرہ آتے ہیں کہ آپ نے پوچھا اس کی importance کہہ اس کی importance اتنی ہی زیادہ ہے جتنی ایک زندگی کی اس لیے کہ زندگی کو کامیابی سے گذارنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جن کو کام کریں ہمیں مزہ آئے ہمیں خوشی ہو اور ہم اس کام کرنے سے satisfaction محسوس کریں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کیے چلے جاتے ہیں کیے چلے جاتے ہیں اور وہ سکتے نہیں ہیں ہم اور بہت سارے لوگ جیسے بھی آپ نے اپنے انٹروم میں بتایا وہ وہ پانچ بجے کا چھٹی کے ٹائم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہاں کب اتوار آئے گا کب اتوار آئے گا پیر کو منڈے کی در مصدرہ ناخش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کام پہ جانا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہے انہیں کام کرنا پسند نہیں اسی طرح اس کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی اس کو سلو لرنر کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کام کرنے میں دل جس بھی رکھتا ہے کوئی سکلز کو سکھائی جا سکتی اور وہ کامیاب کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے تو اس لیے یہ importance ہے اس کی اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے جو personality کی types ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہی ہوگا آپ کے اچاروہ ہی پڑھائی جاتے ہیں بہت زیادہ کہ mbti جو مائر برکس نے جو personality کی 16 اقسام کی ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی ایک مثال دیکھیں آپ کو ایک case study کے ذریعے بتاتا ہوں ایک طالب علم ہے جس نے master یا bachelor of studies کیا یا کچھ بھی پڑھائے اور وہ ہے introvert type کا اس کو ایسا کام دے دیں جو کہ extrovert کرنے کا ہو اس کو medical representative بنا دیں یا کسی جگہ جو ہے public dealing والا بنا دیں یا کہیں اس کو ایسی job مل جائے اس کو بہت زیادہ لوگوں سے رابطہ ہو تو اس کو کام کام پسند نہیں آئے گا وہ کہے گا یار مجھ میں وہ پھر شکایت کرتا ہے کہ مجھ میں confidence نہیں ہے مجھ میں یہ نہیں ہے مجھ میں وہ تو بھائی introvert ہے وہ chartered accountant بڑا اچھا planning کرے اور کام کرے اور عداد و شمال اور گورک بھندے میں وہ اپنا یا پھر وہ ایک جو ہے اچھا software بنانے والا بن سکتا ہے آلام سے اپنے کمرے بیٹھ کے اور software بنائیں analysis کریں چیزوں کو ہے نا وہ ایسا کام تو میڈیا پہ بلا دیں میں تم جو ہے میڈیا پہ کام کریں خبریں پڑھو گانا گاؤ وہ نکست پائے گا یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے گلو کہا رہے ہیں وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر بھی ہیں بہت سارے بہت سارے گانے بھی گا رہے ہیں ہوسٹنگ کر رہے ہیں خبریں پڑھ رہے ہیں جو سیاسی تجزیر دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے ڈاکٹر کی پاکستان کی medical کی ایک سیڈ ضائق کی ہے اگر دیکھا جائے تو اگر وہ سرکالی دارے سے پڑھے ہوئے تو اگر وہ پرائیویٹ سے پڑھے ہوئے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مرضی ہے جو انہوں نے پڑھ لیا اسی طرح جو طالب جس پرسنیلی ٹائپ کا اس کو اگر وہ کام مل جائے تو وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اپنے کام میں مزا آتا ہے تو یہ بات مکالا جاتا ہے تو یہ اس کی امپورٹنس ہے اور ہم جب کیریئر کانسلل کر دیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میری کون سی فیلڈ ہے اب اس کو بہت سارے پیشیں بتا دیتے ہیں کیریئر پیشیں بتا دیتے ہیں وہ اس کے مطابق سلتا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کریئے کانسلنگ کرتے ہیں تو اس کریئے کانسلنگ کے دوران جب آپ پسنیالیٹی ٹائپ نکالتے ہیں ایم بی ڈی آئی کے تروں جس سکسٹین ٹائپ آف پسنیالیٹی ٹائپ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ سولہ ٹائپ کے ہیں سترہویں نہیں ہیں جو کہ میر بیگز کی ایک تیوری ہے جو ہم نے پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریئے کانسلنگ میں یہ ایمپورٹنس میں یہ پسنیالیٹی ٹائپ کو جاننا بھی ایمپورٹن ہے کہ اس پسنیالیٹی کے حساب سے آپ کے پروفیشن کو چوز کیا جاتا ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں جی جی سر ہم جو رپورٹ بنا کے دیتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں ان کو یہ mention کرتے ہیں جب ہم اس کے مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد جو اس کے والدین کو بچے کو جو رپورٹ دیتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پروفیشن سوٹس ہم دا بیسٹ وہ ایک لسٹ ہوتی اس میں آٹھ دس نام ہو اور دا پروفیشن سوٹس ہم اور تیسرا دا پروفیشن اور دا کیلئے کہ ان سے بھائی تو بچ کرو ان میں من جاؤ پھر تم اس میں ایکسل نہیں کر سکو گے کہ جی بڑی بات ہے اور پھر وہ اس کے مطابق کہہ رہے جو اس کو پسند آتا ہے جو وہ اس کو اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ کامیاب کامرہ تو اس ہے بہترین بہترین تو اس کا مطابق ہے سب کہ آپ کا پروفیشن جو ہے وہ لیمیٹیڈ نہیں ہے پہلے ہم یہی سوچتے تھے کہ یا تو ہمارے والدین چاہتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں اور ہم جو ہے نا پائلٹ بن جائیں پروفیشنل ہم وہ بن جائیں لیکن ہمارے پاس بینگ ایچ آر پروفیشنل ہم جب انٹریوز کرتے ہیں تو ہم جب سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ دو دو تین دین ماسٹر کیو ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس انڈسٹری میں کیا کر رہے ہیں میڈیا انڈسٹری میں for example اور پڑھی آپ نے انجینئرنگ ہے اور آپ ابھی سکرین کتا رہیں جس میں ماس کمیونکیشن میڈیا سائنس کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو بچے کہتے ہو تو ہمارے والدین چاہتے تھے وہ ہم نے اسی لیے کیا لیکن اب وہ ہمارے والدین چاہتے تھے ان کے لیے ہم نے انجینئرنگ پڑھ لی لیکن اب ہم انکر بننا چاہتے ہیں یا ہم پڑھاشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انفرشنیٹلی یہ اویرنس نہیں ہے ان چیزوں کی which is very important تو نیو پروفیشن بھی اس کا مطلب ہے کہ اگر لوگوں کو جاننا ہو کہ اور کون کون سے پروفیشن ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیسے پتہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو جب منزل کا پتہ ہوگا تو منزل کی طرف آپ جا سکیں گے بہت سارے نئے مضامین آگئے ہیں جب کوئی بندہ کسی فیل میں داخلہ لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں سرچ کرے اگر وہ کسی ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے کے یا میٹر کے بعد اپنے مضامین کا اتخاب کر کے تو کہ آگے مجھے زندگی میں کیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں نئے نئے مضامین آگئے ہیں میکنیکل اور الیکٹرونس میکا ٹرونکس بنا دی ہے میکا ٹرونکس اور اب جو یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ آپ نے دیکھا کہ شادوی میں چھوٹے چھوٹے وہ کیمرے اڑ رہے ہوتے ہیں اور تو سیر خیش رہے ہوتے ہیں ڈرون سے تو اب حملے بھی ہو رہے ہیں ابھی کل آج ہی اخبار میں حملہ کیا انہوں نے آوار سامنے حملہ تو یہ میکنیکل میکا ٹرونکس کی ذریعی چلتے ہیں اسی طرح آج کل فری لانسنگ میں بڑے بڑے لڑکے کمار رہے ہیں بہت سارے طالبیل میرے پاس آتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا وہ ڈالرز میں انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں اور جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں مجھے بعضوں کے تو نام بھی نہیں پتاؤں گے جو کہ وہ وہ کر رہے ہیں اور بڑا کمار رہے ہیں اور جیسے میڈیا کی بہت اچھوٹے مارکٹ میں موجود ہیں اور بہت بڑھانے والے موجود ہیں بہت ساری بہت سارے ادارے موجود ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو چھہ چھے مہینے آٹھ اٹھت مہینے کے کوئرس کرا رہے ہیں خود میرے ایک طالبہ میرے ایک سٹوڈنٹ جو ایک چھوٹے س گاؤں مجھے منڈی بھاوالدین اور ڈھیلم کے بھی درمیان میں وہاں بیٹھ کے وہ اپتن فروخت کر رہی ہے میڈیا پر کی یعنی کیسے سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے یہ جو فری لانسنگ ویب سیٹ بغیرہ پر اپتن جو خواتی لگاتی ہیں وہ چہرے پر بغیرہ وہ اور وہ چل رہا ہے اگر کوئی ہمارے ویورز اگر کوئی ہمارے ویورز آپ کو سننے والے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی ان کی جاب نہیں لگی وہ جابلیس ہیں یا وہ پڑھائی میں اس وقت کنفیوز ہیں کہ وہ کون سا پروفیشن چوز کریں الیکٹر میں کیا لیں وہ اگر آپ سے کانٹیک کرنا چاہیں اور اپنی کجئے کانسلنگ کروانا چاہیں تو اس کے لیے سر آپ سے کیسے رابطہ کریں آپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا میرا ٹیلی فون نمبر کو دے دیے جائے یا میرا ایمیل ایڈرس دے دیے جائے میں بہت سارے پیجز ہیں فیس بک پہ میں سے کیئے کانسلنگ بھی ہے اس کے ذریعے میں سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے فیس بک کے پیج کا لنک اور جو آپ کے کانٹیک نمبر ہیں آپ کی فرم کی جو آپ انسٹیٹیوٹ کی ہیں وہ ہم اپنے دسکرپشن میں شیئر کر لیں گے تاکہ وہ لوگ آپ سے کانٹیک کر سکیں تینکیو سو مچ سر فور یہ ٹائم it was very nice discussion with you again اور اس میں میں چاہوں گا کہ ہم اگلا اپیسوڈ جب کریں آپ کے ساتھ تو آپ ہم سے کچھ سکس سٹوریز ضرور شیئر کریں جنگی آپ نے کریئر کانسلنگ کی وہ سٹورنٹ جو کنفیوز تھے وہ سٹورنٹ جو جنہوں نے آپ کے پاس کریئر کانسلنگ آ کر کی وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور now you know them کہ اب وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں تو وہ ایسی انسپیریشن ایسی موٹیویشنل سٹوریز ہمارے ویور سے ضرور شیئر کیجئے گا ایک چھوٹی سے بات مجھ سے اور لے لیں وہ یہ کہ جو آپ کے ویورز ہیں ان سے آپ سوال لیں کہ وہ ان کو آپ داریکٹ سوال کریں نہیں نہیں ویورز مجھ سے سوال کریں کہ وہ جو جاننا چاہتے ہیں very important جو پریشان ہیں اور وہ کسی بھی ذرا کا سوال اپنے کریئر کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے وہ آپ مجھ سے پوچھیں exactly وہ جواب ان کو ایسا بھی کچھ سلسلہ رکھیں کہ آپ ان کو online لے سکیں یا آپ ان کو on board لے لیں اور وہ مجھ سے پوچھیں یا آپ کو بتا دیں آپ مجھ سے پوچھیں تو اس طرح ہم اپنے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا کے اور پاکستان کو کامیابی سے ہم قرار کر سکتے ہیں very nice very nice آپ کا ساتھ رہے گا شارلت سر ہم ساتھ کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح اپنے ویورز کو اپنے دیکھنے والوں کو اس کا فائدہ دیتے رہیں گے thank you so much again for your time sir would you add something اپنے ویورز کو اپنے سٹوڈنٹس کو کوئی آج کا ایک ٹپ جو آپ دینا چاہتے ہیں میں نے وہی تو ٹپ دے دی دیا نا ابھی کہ اس سے پہلے بھی کہ اپنا آئی کیو اور اپنا ای کیو معلوم کریں اپنی جذبادی جانل کا معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی میں آگے بھرنے کوشش کریں اور ہم سے شیئر بھی کریں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا آئی کیو اور آپ کا ایک کیو کیا ہے سٹینڈر انٹرنیشل سٹینڈر کے حصہ سے thank you so much sir it was very nice discussion with you in segment کریے ٹاک second episode کا which was کریئر کے حوالے سے importance of کریئر thank you خدا حافظ موسیقی